موسیقی اسلام علیکم ویلکم پروسنا فوڈ اینڈ گیمز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج دیکھیں یہاں پہ میں آپ سے کوئی ریسپی شیئر نہیں کروں گی لیکن مزے مزے کی باتیں ہوں گی اور مزے مزے کی ریسپیز ہوں گی اور جھٹ پٹ سب کچھ میں اپنے چینل پر ڈال چکی ہوں اگر کسی کو کی ریسپی بسند آتی ہے اور اسے ریسپی ملتی نہیں ہے میرے چینل پر مجھے پوچھ سکتا ہے کمنٹ کریں میرے ساتھ کنیکٹ رہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ شگر ڈال کے رکھی تھی ڈرنک بنانے کے لیے اور یہاں پہ ساتھ ہی میں بنا رکھی چینل چارٹ تو یوگرٹ میں شگر وغیرہ مکس کر کے میں نے اس کو سارا مکس کیا اوپر چاٹ مسالہ ڈالا اور اس سے ساتھ ہی میں نے ڈال دی ایملی کی چٹنی اور سوٹ سارے اچھے سے سپریڈ کر دینایا اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے صرف یوگرٹ میں میں شگر ڈالتی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ڈالتی تھوڑا سا اگر ٹھیک لگ رہا ہو تو تھوڑا سا ملک ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد دو چاٹ مسالہ اور یہ چٹنی اور یہ کھا کے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور بلکل پروفیشنل تیسٹ اس کا ہوتا ہے تھوڑا سا کھٹا میٹھا اور تھوڑا سا سویٹ اس طرح میٹھا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہیں علاو کے پراتھے جو کہ میں نے بنایا تھے سہری میں بھی اور افتاری میں بھی اور یہ بہت ہی زیادہ پسند کیے گئے گھر میں اور سب نے تعریف کی تو میں نے سوچ چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی اس کی چھوٹی چھوٹی سے میں نے دو تین کلپ بنائے تھے تو یہ دیکھیں جیسے ہی پٹیٹو کو میں نے اس میں فیل کیا تبہ پر رکھ کے دیسی گھی لگایا تو یہ کچھ اس طرح کا لگ رہا تھا اور پکنے کے بعد یہ بہت سے زیادہ کرسپی سا بنا تھا بہت اچھا بنا تھا تیسٹی تھا اور کچھ لوگ انین اس میں نہیں ڈالتے میں نے دیکھا جس پٹیٹو فیل کرتے ہیں تو مجھے انین کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پہ جو لوگ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ جلدی سے جائیے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا روزٹ بنایا تھا اس میں صرف بلیک پیپر اور سارڈ ڈلتا ہے اس کے بعد میں نے کچھ شاپنگ کی تھی کچھ فروٹس تھے اور کورینڈر تھا مینٹ تھا فریش یہ یوز ہوتا ہے روزوں میں کبھی چٹنیوں میں اور کبھی سالن میں اور کبھی کہیں کبھی ایسے یہ میں نے کہا چلو یہ لاکے رکھ لیتی ہوں تو آہستہ آہستہ استعمال ہوتے رہیں گے اس کے ساتھ میں نے کچھ بچوں کے لیے لیے تھے یہ بریشی رولز تھے چوکلٹ والے تو یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور میں نے کہا تھوڑی سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں شاپنگ کی بھی کہ کیا کیا لائیوں بیگلز ہیں جو کہ میرے بچوں کے موسٹ فیورٹ ہیں یہ بیگلز کھاتے ہیں کبھی جیم لگا کے کبھی چوکلٹ سپریٹر اور کبھی اس پہ بٹر لگا کے تو یہ ان کے فیورٹ تھے یہ لیے میں نے اور ساتھ کیا تھا یہ وائٹ سب میرین ڈرولز ہیں یہ برگر کی طرح ہی ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں برگر ہوتے ہیں لمبے وہ اور یہ راؤنڈ والے برگر تھے کیونکہ یہ بچے کھاتے رہتے ہیں بس اس طرح کی چیزیں لگا کے ڈیفرنٹ اس کے اندر ویڈیو کو انٹک دیکھا کریں انجوائے کیا کریں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سی کباب کے دو پیکٹ لیے تھے کیونکہ میں نے اس کے کباب بنانے تھے اور ساتھ ہی بریڈ بریڈ تو آلویز ختم ہوتی ہے بچوں والے گھر میں تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بریسٹ کا چکن لیا تھا اور اس کو پکوڑا بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے نمک اور ساتھ تھوڑا سا جنجر کالک پیسٹ بلیک پیپر اور تک کا مسالہ میں نے ڈالا تھا شان کا آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اس نوٹ پیڈ ان پرموشن تو ایسی ہی میں بس دکھا رہی ہوں کیا تھا تو یہ کچھ اس طرح کا لگتا ہے تندوری مسالہ تو یہ ڈالا تھا جنجر گالک کا میں نے پاورڈر ڈالا تھا اور سالٹ ڈالا تھا تو اس کو مکس کر کے آپ دیکھیں اگر آپ زیادہ میرچیوں مگرہ کھاتے ہیں تو وہ سیپرٹ اور بھی ڈال سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ نے بیسن ڈال لینا ہے اور بیسن بھی اتنا زیادہ نہیں بس جس سے یہ کوٹ ہو جائے اچھا سا چکن کو اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس 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 اور ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا آپ سیر کا یا لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا آئل ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح کے لگ رہے تھے اب میں اسے اچھے سے مکس کر لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لیمن جوس ڈال دیا تھا لیمن جوس چکن کے حساب سے ڈال لیں گے یہ نہیں کہوں گی کہ ہاف پورا ہی ڈال دیں یا ون پورا ڈال دیں نہیں چکن کے حساب سے تھوڑا سا بس سپرنکل کرنے اوپر اور یہ ہے موزریلا چیز جو کہ میں ہاتھوں سے ہی طور طور کے چھوٹ چھوٹی اوپر رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ اچھی لگتی ہے اس کے اوپر جب اس کو گریل کرتے ہیں تو پھر یہ کافی زیادہ دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے تو میں نے بیسکلی دونوں چیز اوپر ڈالی تھیں دونوں ٹائپ کی موزریلا بھی اور چیڈر بھی سب سے پہلے یہ موزریلا اوپر رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کے پر سپرنکل کروں گی چیڈر چیز جو کہ شردیڈ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اس کی اوپر اب اگر آپ کو بہت زیادہ بچوں کے لیے بنانے تو اتنا ٹھیک ہے اگر آپ اپنے لیے کھا رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر کرس چیلی بھی ڈال سکتے ہیں اور اوریگینو یہ دیکھیں فائنل لوک ہے ٹیبل کی چکن فرکوڑا چنہ چاٹ کوئی بھلے بھلے تو اس میں نہیں ہوتے میں نے چھوٹی بھلیاں ڈالی تھی اور یہ ہے پیزا بچوں کے لیے یہ میری بیٹی کا روزہ تھا اس کے لیے سپیشل میں نے پھر اس کے لیے کیا تھا زیادہ ہے کمام کوئی اتنا وہ نہیں تھا پاکستانی رائب کی جو ٹیبل ہوتی ہے روٹیاں چاول اور سالنگ والی تو یہ بیسیکلی یہاں کے جو بچے جو کچھ کھاتے ہیں ان کے لیے افتاری کا بندوبستہ ہے اور ساتھ میں کچھ فروٹس میں نے ریڈی کیے تھے یہ دیکھیں فریش فروٹ تو بہت ضروری ہیں بے شک آپ فروٹ چارٹ بنا لیں بے شک آپ فروٹ چارٹ جس دن نہیں بنانی آپ نے دہی بھلے بنائے میں تو ساتھ پہ اس طرح سے آپ بچوں کے لیے ریڈی کریں سکوئرز کے اوپر لگا کے سارے فروٹس تو یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیا کریں اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں کہ یہ ریسپی دیکھو یہ چیز دیکھو مطلبستہ مجھے بھی میری فرنس کافی شیئر کرتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ ریسپی کیسے ہے یہ اچھی ہے یہ ایزی ہے تو یہ میں نے بنایا تھے پھر سہری کے لیے تھوڑے سے آلو کی بھجیا اور ساتھ ہی یہ ہے ماؤتھ کارٹنگ دال اور چنے کی دال اور گھیے کا سالن یہ آپ پراتھوں کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں میں نے ویسے چاول بنایا تھے مطلب اور آلو والے سو جب رمضان میں ہم لوگ چکن میٹ اور رستان کی چیزیں کھا 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 جاتے ہیں تو پھر ساتھ تھوڑا سا ویڈیٹیرین بھی ہونا چاہیے اور یہ تھے وہ کوڑے چکن کے پکوڑے کا بیٹر تھا یہ دیکھیں دم وہ کھل چکے اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ زرش اور پرجوش مطر اور آلو کا پلاو جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو رائتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور میں نے تو دال بنایا تھی چنے کی دال اور وہ گھی جسے لوگ کچھ لوگ قدوب ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں فائنل لک ہے ماشاءاللہ تیبل کی اور اگر آپ کا پسند آئی ہو کچھ بھی میری ویڈیو میں سے مجھے اپنے کمنٹ پر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا کونسی چیز پسند آئی یہ دیکھیں میں نے کباب بھی بنائے تھے ساتھ رول تھے سموسے تھے مینگو لسی تھی دال تھی چنے کی دال اور گیا چاول اور پکوڑے اس کے بعد میں آپ سے کچھ اپنی پاکستان کی شاپنگ شیئر کروں گی یہ جو میرے حسنگ نے ملے لیے مگوائی تھی اور بچوں کے لیے تو یہ تھا نام کوئی برینڈ مجھے نہیں پتا وہاں کے برینڈز تھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا تو موٹیف لکھا ہے موٹیف موٹیف تو میں نے تو اپنے لیے پرفیوم مگوائی تھی اور سوٹ تھا لیکن سوٹ باد میں شیئر کروں گی اور یہ پرفیوم دیکھ لیں کہ یہ تھا اگزارٹک تھا کیا نام تھا اس کا اگزارٹک تو یہ کھاڈی کا پرفیوم ہے بیسکلی اور بہت اچھی اس کی فریکننس ہے فرس ٹائم میں یہ مگوائی اور میں نے ٹرائے بھی کیا تھا کافی اچھا تھا ساتھ میں یہ میری ایک فرینڈ لگاتی ہے یہ بھی مجھے بہت پسند تھا تو میں نے اسے پھوچھا یہ کونسا پرفیوم ہے تو اس نے بولا کہ یہ ہے میں نے اسے نام لے کے تو یہ مگوائی اور میڈ نائٹ مسک ہے کھاڈی کا یہ بھی بہت ہی بہت ہی اچھا ہے یہ بھی پرفیوم ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا اتنا ایکسپینسیف نہیں ہے لیکن سمیل وائز بہت اچھا ہے دونوں میں بھی آپ کو یہ کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے کیسے لگتے ہیں ان کے باٹلز سو ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا اب اب ایک ہاتھ سے اس کو نکال رہی ہوں اگر نکل آئے تو اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کی باٹل تھی اور کافی سٹائلش بنیوی تھی اور یہ مرحال سے ہنڈرڈ ایمل کی تھی اور میں نے اس کی سمیل بھی ٹرائے کی اور کافی اچھی تھی اگر آپ نے لینا ہو پاکستان سے پاکستان والو سن لو مجھے یہ ٹرائے کرو یہ ٹرائے کیا بہت اچھا ہے اور جتنی بھی لیڈیز میری بہنیں ہیں میری یوٹیوب کی جو میری فرنڈز ہیں یوٹیوبرز ہیں وہ سب یہ ٹرائے کریں یہ بہت اچھا ہے مجھے بہت پسند آیا تھینکس ٹو ما ہزبن جنہوں نے مجھے مگوا کے دیا اور میں نے صرف ان کو پکچر بھیجی تھی تو انہوں نے پھر مجھے ایک ہی مگوایا تھا یہ بلو والا ویسے لانے تو وہ جو دوسرا ہے وہ انہوں نے ایکسٹرا دیا مجھے کیونکہ ان کو پتا ہے اس کو پرپیوم پسند ہے تو چلو ایک جگہ دو دے دیتے ہیں خوش ہو جائے گی تو یہ بھی میں بھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح کی تھی باٹل بہت نائش تھی پرپیوم کی سمیل بہت اچھی ہے میں نے اولریڈی یہ ٹرائے کی بھی تھی میری فرینڈیں مجھے ریکمنٹ کی تھی اور بہت ہی اچھی لگی یہ بھی مجھے اس کی پیکیجنگ بھی نائش تھی اور کافی پوش لگی تھی اتنی پوش تھی ہے نہیں لیکن یہ اچھی تھی کافی یہ بھی ہنڈر ایمل میں تھی بڑا سائز تھا اس کا جو پاکٹ سائز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سلیم باٹل ہوتی ہے لمبی سی اور یہ راؤنڈ میں تھی یہ بڑا سائز تھا اس لیے یہ راؤنڈ میں تھی اور تھوڑی سی بڑی تھی باٹل اس کی نا تو یہ تھا میڈ نائٹ مسک یہ بھی بہت اچھا ہے دونوں بہت اچھے ہیں ریکمنٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ اتنے ایکسپنسیو نہیں ہے لیکن اچھے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ